اسلام علیکم آپ دیکھیں ڈاؤن نیوز میں کا محضبان عبدالغفار پرام ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے دمیان تی ٹونٹی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہو رہا ہے اسی طرح پاکستان میں ایک اور انٹرنیشنل وومن تی ٹونٹی اور ونڈے سیریز بھی شروع ہونے جاری ہے جو کہ کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی قوتین ٹیموں کے درمیان ہوگی آج کے شو میں ان دونوں سیریز کے حوالے تفصیلی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاوکی میں بھی بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور بڑے عجیب بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل ہیں ہاوکی لیکن یہاں بھی متوازن فیڈریشن بن چکی ہیں اور اب شاید انٹرنیشنل فیڈریشن ہاوکی فیڈریشن ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ پاکستان میں کونسی فیڈریشن صحیح ہے کونسی غلط ہے اور کھلاڑی بھی اسی حوالے سے کچھ مکش اور کنسیفیوجن میں مبتلا ہے اس حوالے ترسل قرآن میں تفصیلی بات کریں گے لیکن پہلے آپ دیکھ لیجئے ریپلی ہیڈ لائنز نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم آج راول پنڈی میں پریکٹس سیشن کرے گی کھلاڑی بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی مشکے کریں گے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میٹ جمعیرات کو شیڈول ہے پاکستان اور ویسٹن ڈیس کی ویمن ٹیموں کا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس سیشن دونوں ٹیموں نے تین گھنٹے ٹریننگ کی بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی خصوصی مشکوں میں حصہ لیا گیا پی ایس ایل میں شاندار کارکردگی کے باعث اپنا لوہا منوانے والے عثمان خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان ٹیم سے کھیلنا چاہتا تھا کرکیٹر بننے کے لیے بہت محنت کی ہے سو جناب آپ نے دیکھی ریپلے ہیڈ لائنز پاکستان اور نیوزیرنڈ کے دمیان پانچ میچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میجھ 18 اپریل کو ہوگا اور تھوڑی سی تشویش کی بات یہ کہ پہلے تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے اندر بارش کی پیش گوئی ہے بارش کی پیش گوئی بارل کراچی میں بھی ہے جہاں پہ پاکستان اور ویس پنڈیز کی جو ومن ٹیمیں ہیں انہوں نے مدے بقابل ہونا یہ جناب پاکستان کے آنے والے میچز اور پہلا ٹی ٹوئنٹی راول پنڈیز دوسرا بھی وہی پر تیسرا بھی راول پنڈیز اس کے بعد چوتھا اور پانچہ میچ پچیز و ستدائیس اپریل کو لاہور میں کھیلے دیں گے اس کے بعد پاکستان کے ٹیم آئیلنڈ جائے گی جہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ دس مئی کو پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہوگا اور اس کے بعد ورلڈ کس سے پہلے پاکستان آخری اپنی جو بڑی سیریز کھیلے گا ورسز انگلینڈ ان انگلینڈ اور پاکستان آئیلنڈ سیزا جائے گا اور یہاں پر میچز جناب بائیس مئی سے کھیلے جائیں گے اس حوالے سے ہم پرگرام میں تفصیلی بات کرتے ہیں اور غلام مرتضہ نے جوائن کی ہمارے اس وقت سپورٹ سپورٹر لاہور میں اور پنڈی کے مئیچز سے بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے غلام مرتضہ بتائیے گا دو سوال آپ سے ایک تو ویدر فورکاس پنڈی اور لاہور کے لیے کیا ہے اور دوسرا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کہ ٹیم مینجمنٹ تبدیل ہوئی ہے کپتان اب بابا رازم ہے تو کیا ہم بیٹنگ آرڈر اوپنرز کے حوالے سے بھی کوئی نئی حکمت اعملی دیکھیں گے جی ویدر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو روا ہفتہ ہے اسلامباد اور راول پنڈی میں شدید بارشیں ہیں گزشتہ روز پاکستان کا ٹریننگ سیشن جو شیڈول تھا لیکن شدید بارش کی وجہتے وہ منصوب کرنا پڑا تو اٹھارہ طریق کو جو مہچ ہے پاکستان اور نیوٹی لین کے درمیان وہ شدید متاثر ہونے کا خدش ہے اسی طرح بیس اور اکیس کو بھی راول پنڈی میں بارش ہے بیس کو بہت زیادہ بارش ہے لیکن اکیس کو کم بارش ہے تو اٹھارہ اور بیس والا جو مہچ ہے وہ زیادہ متاثر ہونے کا خدش ہے جو اکیس والا مہچ ہے وہ کم متاثر ہونے کا خدش ہے لاہور کے ویدر کی بات کریں تو لاہور کا ویدر گرمی سٹارٹ ہو جائے گی تو لاہور میں پچیس اور ستائیس کو میچ ہونے تو دونوں دن لاہور میں گرمی رہے گی اور لاہور کے میچز میں بارش کا بلکل بھی انکان نہیں ہے تو ویدر کے حوالے سے شائقین تھوڑے مایوس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے شاید ایک میچ واش آؤٹ بھی ہو جائے تو دوسری آپ نے بات کی کہ منشمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پاکستان کی ٹیم میں یا بیٹنگ آرڈر میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے تو بلکل ہو سکتی ہے بابر آزم کو دوبارہ سے کپتانی دی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ بابر آزم ہی اوپننگ کریں گے جس طرح وہ پہلے کرتے آئے لیکن جب انہیں کپتانی سے ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد بابر آزم اوپننگ نہیں کر رہے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سائم عیوب اور محمد ریزوان کا موس پروری یہی اوپننگ کریں گے بابر آزم ونڈون پہ کھیلیں گے انکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے بعد کیونکہ عثمان خان کو سکورڈ کا حصہ بنایا گیا یوئی کی جانب سے انہوں نے کھیلنا تھا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اوتے دران ہیں انہوں نے ان کو امید دلائی اور وہ اب پاکستان کی جانب پہ کھیلیں گے تو ان کو بھی پلینگ الیون کا حصہ بنائے جانے کا امکان ہے لیکن فخر زمان اور افتخار احمد کی شمولیت میں سے دونوں میں سے ایک کو شامل کیا جائے گا کیونکہ میڈل آرڈر میں دیکھا جائے تو ہمارا جو سیٹل میڈل آرڈر تھا فخر زمان پرفارمز کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے افتخار احمد پرفارمز کر رہے تھے تو فخر زمان کی فارمز کے حوالے سے شاید پہلے میچ میں انہیں شامل نہ کیا جائے آزم خان اسی طرح ہے شداب خان ہے اماد وسیم کو بھی ریٹائرمنٹ ان کی واپس دلوائی گئی تو اماد وسیم بھی موس پوپر بھی ریٹیم کا حصہ ہوں گے گلاب ارتضاء اس کے علاوہ یہ بتا دی دی گا کہ جیسن کلسپی اور جو گیری کرسٹین ان کے حوالے سے خبریں تو موجود ہیں لیکن ان کے اپائنمنٹ اب تک جو ہے اناؤنس کیوں نہیں ہو سکی اور کب تک اسپیکٹرڈ ہے جی جو پاکستان کرکر بورڈ کی جانے سے اشتہار دیا گیا تھا وہ پندرہ اپریل کی لاس ریٹی جو وائٹ بول اور ریڈ بول کی کوچس کی اپائنمنٹ کے لیے اشتہار جو دیا گیا تھا اشتہار ابھی تک لوگوں نے ٹی وی سببیٹ کر دی ہے پاکستان کرکر بورڈ موس پروبیلی زیادہ امکان ہے کہ اسی مہینے وہ اناؤنسمنٹ کر دے گا نیوزی لینڈ سیریز کے بعد اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی اور کیونکہ جیسن گلیسپی اور ساتھ ہی گیری کرسٹن دونوں کو ایک ریڈ بول اور ایک وائٹ بول کے حوالے سے ان کی اپائنمنٹ کر دی جائے گی ساتھ ہی بات کی جائے تو اسیسٹن کوچ کیونکہ ابھی ہیڈ کوچ لگایا گیا ہے ارزر محمود کو اور ارزر محمود کو گیری کرسٹن اور گلیسپی کے ہوتے ہوئے اسیسٹن کوچ بھی لگائے جانے کا کوئی انکار چیک چلیں بہت بہت شکریہ غلام مرتضہ ہمارے سے موجود تھے اور ویدر کے حوالے سے اور ٹیم فارمیشن اور پھر کوچز کے حوالے سے ہم سے بات کی آپ چلتے ہیں جناب کراچی کی جنب جہاں پہ پاکستان اور ویسٹرنڈیز کی وومنٹ جو سیریز ہے وہ بھی اٹھارہ اپریل سے شروع ہوگی اور شاید ایک آت میں بھی رہتا ہے وہاں بھی بارش سے متعصی حضرت ہے جو کہ جمعرات کو یہاں بھی بارش کی پیج گئی امران صدیق ہمارے نمائندے موجود ہیں امران بتائیے گا پہلے بندے سیریز ہے پھر ٹی ٹوئنٹی سیریز اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ویسٹرنڈیز ہے وہ اس وقت ہم سے بہتر رینکنگ ملے لیکن پاکستان نے حالی عرصے میں اپنے گراؤنڈز پر اپنے ہوم گراؤنڈز پر اچھی کار کر دی گئی دکھائیے تو شاید یہی توجہ پاکستان ٹیم کی رہے گی اس سیریز میں بھی بلکل ٹھیک کا اپنے غفار اور بڑی ایمپروومنٹ نظر آرہی ہے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس میں صرف ہوم سیریز میں نہیں آوے بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلے پاکستان ٹیم ون سائیڈیڈ میچز ہاتھی تھی وہ اب صورتہ کلوز جا رہی ہے اور کل کوئی میچز میں پتہ بھی حاصل کر رہی ہے اور توفیق کمار موتشم رشید یہ کوچز ان کے ساتھ بڑی فرپور مہیند کر رہے ہیں آج بھی ایک لمبا ٹریننگ فیشن ہوا حالانکہ بہت گھرمی تھی حبس کا محول تھا اور بارک کی پیش گوئی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا لیکن اس کے باوجود کھلاڑیوں نے بڑی محنت کی اور صدرہ امین جو کہ پاکستان ٹیم سے ویکسمن ہے انہوں نے بھی آج میڈیا پر ٹاک کیا اور انہوں نے کہا اچھی سیریز اور اچھے نتائج کے لیے بر امید ہے اور دوسرا ایک بوسٹر پاکستان کے لیے بھی ہے کہ جو پہلے ویکس انڈیس کی ٹیم یہاں پر آیا کرتی تھی اس میں ان کی جو پرومننٹ پلئیرز تھیں وہ اب جو کہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں تو ایک اچھے چانس ہے آئی ٹی سی ومن اوڈی آئی چیمپنشپ میں پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے پوائنٹس کو بڑھائیں ٹیم میچس کی یہ ونڈے سیریز ہے پھر اس کے بعد ٹیم ٹی ٹی میچس کی سیریز ہوگی تو ایک اچھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میچس بیس میں کوئی ہو آئی ٹھنک بسمہ معروف کی حوالت سے بھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ان کا فٹنس ٹیسٹ ہے وہ بھی انہوں نے کلیر کیا کچھ ایک حاصل ہوا ترے کہ شکر ہے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا تو وہ بھی اویلے بنے سیریز کے لیے بلکل ایک مائنر انجری ہوئی تھی ان کو کار ایکسیڈنٹ میں جب وہ یہاں پر کراچی پہنچی تھی لیکن کوئی اتنا کوئی مطلب کنسرنٹ والی بات نہیں تھی وہ ایک پرکاوشنی تھی ان کا ایک فٹنس ٹیسٹ لیا جیا اور جس میں انہوں نے کلیر کیا بہت سے تو وہ کلیر ہی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی پلیر کو اگر مائنر کی بھی کوئی انجری ہو یا کوئی تکلیف ہو تو میچ سے پہلے اس کا فٹنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ یہ اویلیبیلٹی جو ہے وہ چوکی جاتے گے تو بسمہ محروف کا آج فٹنس ٹیسٹ ہوا تھا جس میں کلیر ہوئی ہیں اور وہ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی دونوں سیریز کے لیے دستیاب ہیں انٹھارہ اپریل کو یہ پہلا ونڈے میچ کلے جائے گا لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے آج ہی یہاں پر اب سے دو دن پہلے بھی باریس ہوئی ابھی باریس میں موسم ہے تو باریس کی پیج گوئی ہے اور یہ جو ونڈے فیریز ہے خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی کیونکہ آگے جا کے وہ شاید باریس سے متاثر نہ ہو لیکن جو ونڈے فیریز ہے وہ باریس سے متاثر ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ امران صدیق مائزہ موجود ہے پاکستان اور ویسٹرنڈیز کی وومن ٹیموں کے سیٹنگ سیریز کے حوالے سے بھی تمام اپ ڈیٹ اور انشاءاللہ جو میچ اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے پرامے پریکش کامل کرتے ہیں اور پریکش سے واپس آگے مزید بات کریں جناب بابر آدم کپتان بھی ہیں اور یقین طور پر اب یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ کیا دوبارہ سے وہ اپننگ کریں گے یا پہلی جو ہماری ٹیم منیجمنٹ تھی محمد عفیظ اسی طرح وحاب ریاض چیز سیلیکٹر تو ہمیں یاد ہے کہ کچھ پلان تبدیل ہوا تھا اور اس بار کیا پلان ہوگا یہ اب ہمیں پہلے میچ کی ٹی ٹوئنٹی شیٹ کے انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں آپشن بہت سارے ہیں چونکہ عثمان خان بھی آگئے ہیں اسی طرح بابر آدم ہے سائم عیوب ہے محمد رزوان ہے تو کون سے پاکستان ٹی ٹوئنٹی اپنے سیلیکٹ کرے گا اور پھر پاکستان جو ہے وہ میٹر آرڈر کی طرح پڑے گا مرزا سینئر تذیرکار مرزا اقبال بیس صاحب نے ابھی جوائن کے بہت شکریہ اقبال صاحب جوائن کرنے کے لیے جو آپ سے لاسٹ میں بارٹ ہوئی بلکہ نیوز لینگ کی سیلیکٹی ٹف نہیں ہوگی پاکستان کے لیے کیونکہ آپ کو دیکھیں نو پلیس تو ان کے آئی پیل کھیل لیتے پھر دو اور انفٹ ہو گئے پھر دو نے منع کر دیا تو بارہ تیرہ پلیس تو ان کے ٹاپ کے نہیں آ رہے تو پاکستان کے لیے سنیری موقع ہے کہ پاکستان کیا کامبینیشن آزماتا ہے شاہن شاہ افریدی یقیناً ناراض ہیں آپ نے دیکھی ہوگی انسٹاگرام پر ان کی پوست کہ جس میں نے کہا کہ تو مجھے لگ رہے جو میرے پاس بھی اطلاعاتیں آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ اطلاعی ایک دو میٹس میں شاہن شاہ افریدی نے ریکویس کی ہے کہ وہ آرام کریں گے ٹھیک ہے اکبال بھی کیا لگتا ہے جو ٹی ٹوئنٹی کا جو آل ہے آپننگ کا وہ تبدیل ہوتا وہ دکھائی دے گا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بابر آزم کو نمبر تین کیا گیا تھا اب کیا یہ ایک ہے تھوڑا سا ہمیں پزل جس کو ٹھیک کرنا ہے کہ کون ہے ہمارا بیس ٹی ٹوئنٹی آپننگ پیئر میرے خیال میں یہ لوگ بابر آزم اور سائم ایوب کے ساتھ جائیں گے کیونکہ نیوزی لینڈ کے دورے میں بابر آزم کو ہٹایا تھا جب حفیظ ڈیریکٹر تھے اور بعد میں پریس کانفرنس میں بابر آزم نے اس پر ناخشی کا اظہار کیا تھا تو لگ یہی رہا وہ خود کپتان ہو گئے سارے شارٹس کھیل ہیں سیلیکشن کمیٹی کے رکن بھی ہیں تو بابر آزم اور سائم ایوب کی جوڑی میرے خیال میں انہیں اپن کرے گی ٹھیک ہے اقبال بھی بڑی آپ کی نظر ہے پاکستان کرکٹ پر اور جو نائنٹیز کے بڑے بڑے سٹار سے آپ نے ان کو بھی کور کیا ہے ساری کانٹروورسیز کی بیک گراؤڈ آپ جانتے ہیں کیا دوبارہ سے وہ شروع تو نہیں ہو جائے گا کیپٹنسی کا معاملہ وہ جو دلوں میں جو ایک کہتے ہیں نا رکھنا ڈل چکا ہے وہ جو ایک اب دو دو تین تھی کیپٹنسی کی ریس شروع ہو گئی ہیں اب اتحاد بتاثر ہوگا درار پڑ چکی ہے رکھنا نہیں درار پڑ چکی ہے دلوں میں اور اس درار کو کون فل فل کرے گا فل کون کرے گا مطلب یہ کہ کپتانی کا یہ آپ کو یاد ہوگا آپ سے تقریباً اکیس برس قبل دو ہزار تین کے ورلڈ کپ میں بھی یہی صورتحال تھی کہ وسیع مکرم کو جنرل توقیر دیا کپتان بنانا چاہ رہے تھے بعد میں آخری لمحے پر وقار یونس کپتان بنے ایک تو باور آزم کو پہلے غلط ہٹایا گیا تھا اب شاہی شاہ افریدی کو جب بنا دیا گیا تو پانچ تی ٹوئنٹی میچز میں اس کی ایزا کیپٹن پرفارمنس آپ کیسے جج کر سکتے ہیں اس کو غلط ہٹایا گیا ایک بات صاحب کے پاس ہمارے پاس کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیکنک کے لیشو ہے لیکن بعد ان کی مجھے سمجھ میں آگئی کہ جو ماضی کی روایت ہے وہی تقریمت دورائی جاری ہے اقبال بھی اگر آپ مجھے دوبارہ سن ستے ہیں تو بتائیے گا پہلے بھی وہاں بریاز چیف سیلیکٹر تھے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اس وقت جو محسین نقوی صاحب ہیں پہلے وہ چیف سیلیکٹر تھے تو بابر آزم ہٹ گیا وہ چیف سیلیکٹر نے واپس آگئے ایکچولی ڈیسیجن بیکنگ کون کر رہے پھر یہ دیکھیں اس وقت بابر آزم جب وہاں بریاز چیف سیلیکٹر تھے تو بابر آزم کے حق میں نہیں تھے وہ ایسا کیپٹن آپ دیکھیں ان کے بیانات اٹھا کر اسی طریقے سے عبدالرزاق بھی حق میں نہیں تھے لیکن اب چونکہ بہاں بریاز نے سارے کیپس پہن لیے آپ اندازہ لگائے نا کہ جو کھلاڑی جس نے فروری دوہزار آٹھ میں اپنا ونڈے ڈیبیو کیا دھائیس سال کے بعد اگست دوہزار دس میں پہلا ٹیسٹ کھیلا اور صرف ستائیس ٹیسٹ میچ کھیلا دوہزار دس سے لے کر دوہزار بائیس تک تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی سیلیکشن کمیٹی میں یوسف نوے ٹیسٹ کھیلا ہے جی جی تو لگ رہا ہے کہ بہا بریاز ٹرسٹڈ آدمی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ان کی گاڑی زیادہ لمبی چرتی نظر نہیں آرہی چلیں اقبال بھئی ویسے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اوپن میں یہ ضرور آپ سے بات کروں گا کہ آئی سی سی یا جو گھوڑز ہیں اب بائی لیٹر سیریز کے حوالے سے کیا کر ستے ہیں جانب آئی پیل میں پوری کی پوری نیوزرین کے ٹیم گھیر رہی ہے پاکستان کے اندر ان کے صرف سیکنڈ شرنگ کے ٹیم آئی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جو بارش کی پیش گوئی میں موجود ہے ٹکٹ کی سیل مجھے نہیں پتا کس طرح کی ہوگی لیکن پھر انٹرنیشل کریٹ کی ویلیو اور جو ایک بائی لیٹر سیریز کا جو ایک سٹینڈرڈ اور ایک جو اس کا ایک گریس ہے وہ تو بڑی سخت متاثر ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے کیا آئی پیل ہی ڈومینیٹ کرے گا پھر انٹرنیشل کریٹ کو لگت تو یہی رہا ہے ساؤت ایفریکہ نے اپنی بی ٹیم بھیجی تھی نیوزلینڈ آپ کو یاد ہوگا سارے نئے لڑکے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں اور اب آئی سی سی کا کوئی ہولڈ نہیں ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ کچھ کر سکے لیے اور ڈومیننس سے آپ دیکھیں کہ آئی پیل میں دنیا کے تمام ٹاپ کے کرکٹرز نہ صرف کرکٹرز بلکہ سابق ٹیسٹ کرکٹرز زیادہ کوج بھی آئے ہیں تو اگر آئی پیل انہوں نے سال میں دو مرتبہ کرانا شروع کر دی تو پھر پوری دنیا میں بلکل اور لگے سی رہے کہ آئی پیل بہتا ڈومینٹ کری لیکن اقبال بھی ہماری حقمت عملی کیا ہونے چاہیے چونکہ کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ چلیں آپ نے ضرور موقع دیا عرفان نیازی کو آپ ضرور لے کر آئیں عثمان خان کو لیکن اس سے زیادہ کچھ ہم کر سکتے تھے چونکہ بلکل ہی نیوزلینڈ کی وہ ٹیم ہے جو کہ ان کے اے ٹین کے برابر نہیں ہے تو ہماری حقمت عملی سر کیا ہونی چاہیے سیریز میں دیکھیں ابھی تو عامر جمال کو آپ نے باہر کر دیا وہ اچھی پرفارمل دیکھ کر آئے تھے پھر انہوں نے پی ایس ایل میں بھی بری پرفارمل نہیں دی آپ عرفان خان نیازی کو لے آئے ہیں اور پھر عثمان خان کو کیا گیرنٹی ہے کہ ان کا سب کچھ وہ اپنا چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے سکارٹ میں شامل ہوں گے میرے خیال میں سلمان علی آغا کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیے وہ اچھا آفس پینر آپ نے تین تین لیگس پینر رکھے ہوئے ہیں اس ٹیم میں سکرہ رکنی ٹیم میں اسامہ امیر بھی ہیں شاداب خان بھی ہیں ابرار احمد بھی ہیں کتنے کھیلیں گے ٹھیک ہے ایک بار بھی آخر میں جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہیڈ کوچز کی اس کے حوالے سے بتا دی رہی گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئی پیل میں بیزی ہیں گیری کسٹن اور پھر گلسپی ہوں گے صرف ریڈ بال میں تو کچھ کلیریٹی نظر نہیں آ رہی اور رازم محمود اچانک سے کوچ بن گئے کیا انہی کو پھر آگے کنٹینو کریں گے چونکہ گیری کسٹن تو بہت ساری لیگس میں بھی انوالو ہیں گیری کسٹن نیوزیلینڈ کے ساتھ کوچنگ سٹار سے بھی وابست ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ بھی اٹیج تھے گیری کسٹن نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی کوچس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے گجرات کی بھی کوچنگ کر چکے ہیں گجرات کی بھی کوچنگ کر رہے ہیں تو وہ بڑا پھوپ پھوپ کا قدم رکھیں گے تو لیو کسٹن یہ تو آپ نے دبا دس خبر دے دی جو کہ گیری کسٹن کی اب تک خبریں وہ تمام چینل سے موجود ہیں لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان میں آنے سے پہلے کوئی غیر ملکی کوچ اب دو مرتبہ ہی سوچے گا بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا انشاءاللہ آپ سے تفصیلی ضرور بات کریں گے آنے والے دنوں میں سیریز کے حوالے سے اور پرامے پریک شامل کرتے ہیں پریک کے بعد کر کچھ مزید ٹوپے سے بات کریں مراملی پرے میں خوشاندید اور پاکستان نیوزینٹ ٹی ٹوینٹی سیریز میں جہاں ہم نے اپننگ سلوٹ کے حوالے سے بات کی وقت ان کی بات ہو رہی کہ ان کی ایٹلائزیشن کیسے کرنی ہے اب اگر آپ اسکوارٹ پر نظر ڈالیں تو بابر آزم اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فخر دمان اور پھر اسی طرح محمد رزوان سائم ویوب اور بہت سارے ان کے پاس جو ہمارے پلئیرز ہیں وہ اپننگ سلوٹ کے حوالے سے ہیں تو عثمان خان کو میرے پاس جو خبریں موجود ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو تیسرے چوتھے نمبر پر چانس دیا جا ستا ہے فاس بولنگ پاکستان کی سارٹڈ آؤٹ ہے کیونکہ نصیم شاہ کا ریٹن ہوا ہے شاہین شاہ فریدی ہیں لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ بابر آزم اسائم ویوب اوپن کریں گے اس کے بعد محمد رزوان اس کے بعد عثمان خان اور فخر دمان کی دمیان روٹیشن ہوگی اس کے بعد پر اسٹخار اور آزم خان اور اس کے بعد جو پاکستان کی سٹرنز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اچھے سپن آف رونڈز موجود ہیں شاداب خان عماد وسیم اور پھر پاکستان کے پاس فاس بولنگ کی بیٹری یہ جناب پاکستان کے دورہ کرنے نیوزینڈ کا اسکوٹ کا اس وقت آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل موجود ہے اور دو ان کے مین پلیئرز ہیں جس کا اندر کین ویلیم سن ہے ٹرینڈ بولٹ ہیں اسی طرح آپ کے بعد ڈیرل میچل ہیں بہت سارے پلیئرز اپیل کھیر رہے ہیں نو پلیئرز جو نہیں ہیں آپ پر لیکن اس کے باوجود بریسفل کیپٹن ہیں فین ایلن بہت اچھے پلیئر ہیں مارچ ایپن بھی ہیں اور اسی طرح ایڈم مل اور فین ایلن بھی بارال ان میں سے بھی دو پلیئرز ہیں جن کے حوالے سے اب خبریں آگئی کے وہ بھی نہیں آسکیں گے لیکن جیمی نیشم ضرور پاکستان کا ایکسپیننس رکھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پشاور ظلمی کی بھی نمائندی کیتی اس کے علاوہ ٹیم سائفرٹ بہت اچھے بھرتے ہوئے پلیئر ہیں اور ایر سیودی ایک بہت سیزنڈ پلیئر کمپینر ہیں بر اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس سیریز میں زیادہ پرابلم ہونی نہیں چاہیے اور پاکستان کو یہ سیریز نہ صرف ایکسپیرمنٹس کے ساتھ بلکہ اچھے مارجن سے بھی جیتنی چاہیے عثمان خان جن کی میں نے بات کی بڑی دلچسٹ سٹوری ہے کہ پاکستان میں جب کھیلتے تھے اور کراچی میں زیادہ مواقع نہیں ملے تو پھر یوئی چلے گے فیملی کے پاس مہا جا کر مقصد جوب کی یا کہتے ہیں جی میں نے سیکیورٹی گارڈ گارڈ کی بھی جوب کی تو بڑا سٹرگل ٹائم تھا لیکن پھر جب دبک بدلتا ہے اوپر والے کا کرم ہو تو پھر بہت کچھ تقدیل ہو جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ عثمان خان کو پی اے سل میں چانس ملا اور اس کے بعد پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا اور پھر ڈرامائی طور پہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی کریٹ میں انٹری دی لیکن اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا چونکہ یوئی کے ساتھ کھیر رہے تھے اور پاکستان ٹیم کو جوائن کرنے پر ایمیڈس کریٹ ریبورٹ نے عثمان خان پر پانچ سال کی بابندی آئیت کی ہے تو عثمان خان پانچ سال تک کوئی کریٹ جوئی میں نہیں کھیل سکتے اور نہ ان کی لیگ کھیل سکتے تو یہ ان کو نقصان ضرور ہوا ہے لیکن عثمان خان کا خود پاکستان ٹیم میں وافتی کے حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کریٹ میں فروکاباد کھیلی تو میرا شوق تھا کہ میں بڑی کریٹ کھیلوں اور پاکستان کے لیے کھیلوں آزم آباد مہین خان پر کراچی جم خانہ پر تو جس کی وجہ سے مجھے آزم بھائی نے کوئی ٹھگ لیڈیٹر سے کھیلنے کا موقع دیا اور میں نے ڈیبیو میچ میں اٹی ون کیا تو کافی ٹائم میں نے سٹرگل کیا ہے پھر کراچی سے کھیلنے کا جب رمضان کرکٹ میں کافی زیادہ کھیلتا تھا تو مجھے کرکٹ کا ایکسپیرینس آتا جا رہا تھا اس کی وجہ سے میں نے یو اے ہی گیا تو یو اے ہی مجھے سب سے زیادہ میں تائرہ سن کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنا لک آفٹر کیا تو جناب عثمان خان کی دلچسٹ سٹوری پی سی بی کی یوٹیوب چینل میں موجود ہے اور آپ نے کافی ہمارے پاس بھی ڈیٹیل سنا تو بہت سٹرگل کی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی یوٹیلائزیشن کی ہوتی ہے چونکہ یہ بھی ضرور بات کی جاری کہ کیا ان کا پروپر چانس ملے گا اور کیا وہ پروپر چانس کو یوٹیلائز کر بھی سکیں گے چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ دو سے تین چانسز ہی ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پرفارمنس دکھا کر یہ ٹیم میں رہنا ہوتا ہے جناب بات کرتے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی وومن ٹیموں کے درمیان صدرہ امین جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی جو وومن ون ڈے سیریز ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سب فیزیکلی فٹ ہے ہمارے پلئئر اور ویسٹ انڈیز کا بھی سیمیلر ہی ویدر ہوتا ہے ہماری کنٹری سے ملتا جلتا ہے سو ہوپس ہو کہ ہم لوگ انشاءاللہ بیسٹ رہیں گے ہم مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹیم اپنا شرنٹ بانچ لے کے آتی ہیں اور دے نوز کہ ان کی سرنٹ کیا اور ہمیں بتا ہے کہ ہماری سرنٹ کیا ہے کسی بھی ٹیم کو لائف نہیں لینا چاہیے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اچھی ہے سو ہی ہے کہ ہم نے ٹیکل گرنے کی کوشش کریں گے مجھے تو پہلے کہ ہمارے میچز بڑے کام ہوتے تھے ٹورنمنٹس کام تھے اور ایزے پاکستانی پلئیر بھی ہمارے کافی بیزی سکیجول لیتا ہے ابھی رمضان میں ہمارا گیپ آیا تھا ایون ہمارا رمضان میں بھی فٹنس اور سکل ورک لگتا رہا ہے انڈویجوال ہم کرتے رہے انسی اے میں سارے پریکٹسز کر رہے سے سو اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جو کاکل کی آپ نے بات کی ہوتھو کہ ہمارا فیوچر میں وہاں کیمپ ہے سو جناب وومن سیریز بھی 18 اپریل سے کراچی میں شروع ہو رہی ہے تو سپیشلی جو بچیاں آپ ارام دیکھ رہی ہیں خواتین میں جاؤں گا ضرور جا کے دیکھیں نیرہ ڈر پاکستانی کرتان ہے اچھی خبر یہ ہے کہ بسما معروف بھی فٹ ہو گئی ہیں پاکستان کی بڑی سٹرونگ اوڈی آئیو ٹی ٹوینٹی ٹیم ہے یاد رکھیں کہ پاکستان نے نیوزیلنڈ کی مضبوط ٹیم کو بھی نیوزیلنڈ جا کے شکست دی اور پاکستان کی اب یہ جو ٹیم ہے یہ اس طرح کی شیپ میں آگئی ہے جہاں میں اسپیک کر سکتے ہیں کہ اب یہ بہتر ہو رہی ہیں اور خاص طرح پر جو ہمیں تھوڑا سا ایک پاور ہٹنگ کا فقدان نظر آتا تھا اور کچھ فیلڈنگ کا ایک ہمارا سیکٹر تھا اس کو بڑا امپروف کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاور ہٹنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے خاص طرح پر اگر آپ دیکھیں تو بسما معروف ہیں آلیہ ریاض اسی طرح فاطمہ سنہ بہت اچھی بالنگ کر رہی ہیں منیبہ اسی طرح نشرا سندو بہت اچھی فارم میں ہیں اگر آپ دیکھیں تو سادیہ اقبال صدرہ امین اور اسی طرح بہت ساری اور ینگ لڑکیاں جو ہے وہ ٹیم میں آئی ہیں تو ایک پاکستان کی بہت پجیز لگتا ہے کہ اسٹیبلشڈ وومن ٹیم بنتی جا رہی ہے پاکستان اور سپر لیگ اور انڈیم پریمیر لیگ کوئی کلیش ہو رہا ہے تو کیا پاکستان کریٹ بورٹ کر سکے گا اس کے تعاویٰ ہبریلی کے حوالے سے بھی اور پھر دوسری جو بہت ساری خبریں وہ بھی کل پرگرام میں ہم شامل کریں گے پرگرام ریپلے میں آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ